نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب جنرل اے بی ڈک میں اور میں ہوں برج اندرہ دوستو آج ہے پانچ جنوری اور پانچ جنوری کی پرموک خبریں جان لیتے ہیں جو آج کے پرموک سماچار پتروں پر شائع ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے چلیے سروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی دوستو آج کی جو پہلی خبر ہے وہ پراتھمک سچکوں کے میوچول ٹرانسفر کو لے کر گئے میوچول ٹرانسفر کے لیے آویدن جو ہے منگل وار سے لیے جائیں گے آج کے پرموک سماچار پتروں میں اس کے بارے میں دیا ہے بیسک سچک پرشد سچکوں کے پارسپرک انترجلہ تبادلے کی پرکریہ آن لائن منگل وار سے شروع کرے گا اس کے لیے ساسنا دیش و ویڈیپی سوموار کو جاری کر دی جائے گی اس میں پدھرکت ہونے کا جنجڑ نہیں ہے سچک سبھی جلوں کے لیے آویدن کر سکیں گے بسڑتے اس جلے سے دوسرا سچک آنے کو تیار ہو یہ پرکریہ بیس جنوری تک چلنے کی امید ہے تو منگل وار سے یعنی سات جنوری سے اس کے آن لائن آویدن شروع ہوں گے اور بیس جنوری تک اس میں آپ لوگ آن لائن آویدن کر سکتے ہیں یہ آن لائن ہماری ویب سائٹ گورنمنٹ جوب سیڈر ڈاٹ کام پر آبیلیول رہیں گے اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں دوستو ایم پی کی ٹی ٹی پرچھا کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے کہ ایم پی کی جو ٹی ٹی پرچھا دوہ جار بیس ہے اس کے آویدن کل چھ جنوری سے شروعات ہو رہی ہے اور اس کی بھی انتین تاریخ بیس جنوری تیہ کی گئی ہے حالانکہ پی بی نے ابھی تک رول بک نہیں جاری کی ہے لیکن بہت جل جاری ہونے کی سنبھاؤنا ہے آویدن کل سے شروع ہوں گے اس کے بھی آن لائن فارم ہمارے ویب سائٹ گورنمنٹ جوب سنٹر ڈاٹ کم پر جا کر کے آپ لوگ کر سکتے ہیں اگلی نوز کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر نیوز ہے ویڈیان گڑیت سچکوں کو لے کر کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جونئر میں ویڈیان گڑیت کے سچکوں کی بڑھتی ہو گئی تھی انتین سیزار تین سو چونتیس پدھوں پر یہ بڑھتی کی گئی تھی اور اس میں جوائننگ بھی بہت لوگوں کی ہوئی تھی چکے حالانکہ اس میں پتہ ابھی بھی کھائلنگ ہیں لیکن دوستو اب یہ ہاں پر ایک نئی سمجھ سے آئے کہ کچھ ایسے سچک ہیں جو اس کے نردھارت یوگتہ کو پورا نہیں کرتے ہیں ان کو باہر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں کیس چلل آئے تو سپریم کورٹ سے ایسا سچکوں کا بیورہ مانگا گیا ہے تو راج سرکار نے سہبی جلوں سے سہبی بی ایسے سے اس کے بعد بی ایسے سے اس وارے میں پوری جانکاری مانگی ہے کہ کون کون سے ایسے سچک ہیں اب سچک کون کون سے ہیں یہ بات سمجھ لیجیے تو یہ وہ سچک ہیں جنہوں نے اس ناتک میں گڑیت اتھوہ وگیان ایک بسے کی روپ میں نہیں پڑھائے بلکہ پروفیسنل ڈگری کو یہ حاصل کی ہے تو پروفیسنل ڈگری والے جتنے بھی سچک ہیں جنہوں نے وگیان گڑیت نہیں پڑھائے اس ناتک میں ان کا بیورہ جھٹایا جا رہا ہے اور پھر سرکار اپنا پچھ رکھے گی سپریم کورٹ میں اب یہ بیورہ جھٹانے سے سبی سچکوں میں کھلوالی مچی ہوئے کہ سرکار آخر کیا کرنا چاہتی کہ ہی نکالنا تو نہیں چاہتی دوستو یہ ساری چیزیں کورٹ پر ڈپنڈ کریں کہ سپریم کورٹ جیسا آرڈر دے گا اسی کے انصار ہوگا حالانکہ ان کی چنتہ بڑھ گئی ہے اب سکری ہو گیا ہے اس کیس کو لے کر اور آنے والے ٹائم پر سپریم کورٹ کے انصار اس کا ڈیسیزن ہو جائے گا تو پرویسن ڈگری جس نے کیا ہے ان کا پورا بیورہ جھٹا جا رہا ہے اگلی نوش کی بات کرتے ہیں تو ارسٹھ جار پانسو سچک بڑھتی کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے کہ ابھی چوتھے چرنڈ میں گہر جنمال راجیوں سے جو آویدن لیے گئے پر نیوکتی میں نیمہ والی کوری کر کے تھوڑا سا بیواد اس وجہ سے ان کی نیوکتیاں ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہیں دیا گیا کہ بیسک سچھا پریشت پراتھ میں کی سکولوں میں سہایا کر دیابکوں کے نیوکتی ہائی کورٹ کے عادیس پر بھی نہیں مل پا رہی ہے پہلے گئر پراندھ کے جن اب بیٹھوں کو نواز پرمار پتر کی وجہ سے نیوکتی پتر نہیں دیا گیا ان میں سے کئی اب سہچک پرمار پتر کی وجہ سے نیوکتی نہیں پا رہی ہیں اب سروں نے نیمہ والی کو دیکھ کر فیلال نیوکتی پتر روک دیا ہے وہ پریشت مکھیالے سے مارگ درسل مانگا گیا ہے مکھیالے بھی اس معاملے کو ساسن کو بھیج رہا ہے کیونکہ اس کے لیے سجگوں کے نیمہ والی میں سنسودھن کرنا ہوگا فیلال ان کی نیوکتی چوتھے چرانوے تھی انہوں نے بیٹھتے ہوں کہ نیوکتی اب پھر ایک بار پھنچتی ہوئی نجر آ رہی نیا روڑا دکھ رہا ہے سامنے نیا مالی سنسودھن کرنے کے بعد ہی ان کی جوائننگ ہو پائے گی اگلی نیوکتی بات کر لیتے ہیں دوستو یوپی پی سی ایس کو لے کر کے اپ ڈیٹ دیا گیا ہے کہ آدھیک عمر کے اپ ڈیٹھیوں کو آسر سے کھلیں گے چین کے دوار یوپی اسی کا پیٹرن اپنانے سے تیاری کرنے والوں کی اندیکھی نہ ہو دوستو کئی دنوں سے نیو جو ہے نیو پیپر سے آ رہی ہے کہ یوپی پی ایس این لوگ سے آئیو گے پی سی ایس پر اچھا کو آئی ایس کی طرح پر بنا رہا ہے اور اس میں ایس کو کم کرنے کے لیے بھی بات چل رہی ہے یہاں پر دیا گیا ہے کہ لوگ سے آئیو گے پی سی ایس پر اچھا کے لیے آویدن کرنے والوں کی آئیو تے کرنے پر منتھن کر رہے ہیں حالانہ کی اب ایتیس کا بہت ویرود کر رہے ہیں کہ آئیو سیمہ کم نہ کی جائے نہ ہی آؤثر کم کی جائیں کیونکہ اگر سمان روپ سے یہ لاغو رہے گا جیسے ابھی تک لاغو ہے تو ادھیک برتیوں کا موقع ملے گا پردیس میں اچھے اچھے پرساسنی کا دکاری ملیں گے اگر یہ تیہ کر دی جاتے تو برتیوں کی آؤثر بہت کم ہو جائیں گے پھر تھوڑا سا مسکل ہوگا برتیوں کے لیے بیروزگاری اور زیادہ بڑھ سکتی ہے تو فیلال ابھی تک اس پیسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ آئیو سیمہ کم ہوگی کی نہیں ہوگی اس طرح منتھن چلا آئے اگلی نوچ کی دوستو بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے الہاباد ویسویدیالہ میں سچھک برتی پرکریہ کو لے کر کے الہاباد ویسویدیالہ میں سچھک برتی پرکریہ پر پھر لگا گرہن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ الہاباد ویسویدیالہ ایسے پانچو اٹھامن پدوں پر برتی کا وگیپن آنا آئے یہ برتی پرکریہ قریب تین بار روکی گئی اور ایک بار پھر سے اس برتی پرکریہ پر گرہن لگ گیا ہے اب گرہن کیوں لگا آیا تو آپ کو بتا دیں کہ ایک جنوری دوزار بیس کو پروفیسر رتنلال ہانگلو نے جو انہاں کے کلپتی تھے انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا اب یہ منجور بھی ہو گیا ہے اور اس وجہ سے برتی پرکریہ پوری ہے پھر سے ایک بار ٹھپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب تک تین بار گیا پنجاری کیا تھا اس کے بعد بھی ابھی پکریہ ادھوری ہے تو دوستو ابھی کچھ دن اور آپ کو انتجار کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا جو استیفہ منترالہ اور راشپتی سے منجوری بھی مل گئی ہے اب جب تک نئے اگلی دوستو نیوز کی بات کرتے ہیں تو پردیس میں راجہ سنریچھک کے چودہ سو نو پد سرجد کرنے کی تیاری راجہ سنریچھک مطلب کانونگو تو کانونگو کے چودہ سن نو پد اور سرجد کیے جائیں گے اور آنے والے ٹائم پر یہاں سے چودہ سن نو پدوں کی اور بڑھتی آئے گی دیا گیا کہ پردیس سرکار نے لیخ پالوں کی پدونتی میں دیری کی سمسیا کے سمادان کے لیے راجہ سنریچھک کے چودہ سن نو پد سرجد کرنے کا فیصلہ کیا ہے سدھانت روپ میں اس پرستاؤں پر موکمندی کی سہمتی کے بعد اسے وطوا کی منجوری کے لیے بھیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال اب چودہ سن نو نئے پد سرجد کیے گئے ہیں اب کل ملاکر کے راجہ سنریچھک کے پورے پردیس میں پانچ ہزار چھہ سو نبے پد ہو جائیں گے تو ان پر ابھی پرستاؤں بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بھی ان پدوں کی بڑھتی ہوگی اگلی نوز کی بات کر لیتے ہیں تو اسے یو پی ٹی ٹی پریچھا کو لے کر کے اپ ڈیٹ ہے کئی نیوز پیپر میں ایسے یہاں پھوا چل رہی ہے کہ پریچھا آٹھ جنوری سے پوسٹ پونڈ پھر سے ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پریچھا پناہ نیت سمائے پر ہو رہی ہے حالان بیرود کیا جا رہا ہے جیسے یہاں پر بھی دیا گیا ہے اور تتر Sičak Pajda پرنز پیر میں سامل ہو رہا ہے پرچھا آٹھوں نے پرانے پریچھا کندروں پر پرشھہ کرانے کا بیرود کیا ہے اب لوگ جاندے یو پی ٹی ٹی کی پریچھا پرانے پریچھا کرنے پر ہو رہی ہے پرانے ایڈمنٹ کارڈ پر ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو بہت سے ابرٹھوں نے اس کا بیرود کیا ہے جو پریچھا کریں وہ نکل کروا سکتے ہیں اگر سیم ٹو سیم وہی پریچھا کرنے رکھے گئے بدلے جائیں حالانکہ اب آٹھ تاریخوں پر اچھا ہے آج آئے پانچ تاریخ تو یہ بھی پانا مسکل ہے پر اچھا نیت سمائے پر نیت کے اندر پر ہی ہوگی اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے پتر پتر سمابینوں سچھک سنگ کے دھرنے کو لے کر کے دوستو ان کا دھرنہ ہونا تھا آٹھ اور نو اور دس جنوری کو فیلال دھرنہ استعید کر دیا گیا جائے اور کار بائس کار کریں گے سچھکا ٹھیک ہے تو فیلال اس کے لیے ایک پھر سے میٹنگ ہوگی اور میٹنگ پر اس کا نیوڑا لیا جائے گا کہ آگے کیا نیتی بنائی جائے اب لوگ جانتے ہیں ان کی گیارہ سوٹری مانگے ہیں انہی مانگوں کو لے کر کے یہ دھرنہ پر اصل ہونا تھا فیلال یہ دھرنہ پر اصل استعید کر دیا گیا ہے اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو یہاں پر نیوج ہے سرکاری و اساس کی یعنی سعیتہ پر ایڈٹ ڈگری کالجوں میں ہائی سکول و انٹر کالجوں میں سچکوں کو جو سمسے آیا جو ہے سچکوں کی کمی ہے اس کو لے کر کے یہاں پر دیا گیا ہے ایسے کالجوں میں ریٹائیڈ سچکوں سے پڑھائی کروائی جائے گی یہاں پر دیا گیا پول تیار کر دور ہوگی کمی سچکوں کے خالی پدوں پر اب سیوہ نیوت سچکوں کا پول تیار کر برپائی کی جائے کہ نئے سطر سے کسی چکوں کی کمی کرن پڑھائی پرباویت نہیں ہوگی تو دوستو حال یہ بھرتیاں اتنی ہیں سرکار بھرتی نہیں کر پا رہی ہے رڈائی ٹیچروں کو لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ ہیں اگلی نجھ کی بات کر لیا تھا مادمہ سچکوں کے لے کر اپ ڈیٹ ہے ایڈڈ ویڈیالیوں میں یا راج کی ویڈیالیو انٹر کالجوں میں اب دوستو یہاں پر بھی چھٹی ہوگی وہ آن لائن ہوگی مطلب جیسے پراتھ میں دیکھا ہے کہ چھٹیاں آن لائن کی گئی ہیں اب آپ کو آن لائن چھٹی ملے گی اسی طریقے سے مادمک میں بھی یہ پروسس لاغو ہوگا اور اس کے لئے مانو سمپدہ پورٹل پر اپلوڈ کرایا جا رہا ہے بہت جلد یہ مادمک میں بھی چھٹی لینی ہوگی اب آپ کو آن لائن پکریہ سے ہی لینی ہوگی تو دوستو یہ آج کی پوری اپ ڈیٹ بھی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طریقے کی اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیجئے گا پورا ویڈیو دکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنوار